السلام علیکم ناظرین ناظرین حضرت عبد المطلب کے لئے کعبہ کے سائے میں ایک کلین بیچھایا جاتا تھا وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس کلین پر نہیں بیٹھتا تھا چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس کلین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس کلین پر جا بیٹھتے اس وقت آپ ایک تندروس لڑکے تھے آپ کی عمر نو سال کے قریب ہو چلی تھی ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب کے عدب کی وجہ سے آپ کو اس کلین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھرتے آپ کی باتیں سن سن کر حد درجے خوش ہوتے رہتے ناظرین ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آگئے ان میں ایک پادری بھی تھا اس پادری نے عبد المطلب سے کہا کہ ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے یہ شہر اس کی جائب پیدائش ہوگا اور اس کی یہ یہ نشانیاں ہوں گی ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک کر اٹھا آپ کی آنکھوں کمر اور پیروں کو دیکھ کر چلا اٹھا وہ نبی یہی ہیں یہ تمہارے کیا لگتے ہیں عبد المطلب بولے کہ یہ میرے بیٹے ہیں اس پر وہ پادری بولا کہ تب یہ وہ نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائی سے پہلے ہو جائے گا یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے کہ یہ دراصل میرا پوتا ہے اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نہ آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں حضرت عبد المطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بیٹھاتے آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جہلیت کے زمانہ میں حاجی کے لئے مکہ معظمہ گیا وہاں بیٹ اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا وہ بیٹ اللہ کا تواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے میرے پروردگار میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے میں نے اس بڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ عبد المطلب بن حاشم ہیں انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اس لئے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ میرے بیٹے میں تمہارے لئے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے ناظرین حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام رکیہ بنت ابو سیفی تھا وہ کہتی ہیں قریش کئی سال سے سخت قہد سالی کا شکار تھے بارشیں بلکل بند تھیں سب لوگ پریشان تھے اسی زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگوں تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اس کے ظہور کا وقت آگیا ہے اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی یعنی خوب بارشیں ہوں گی سر سبزی اور شادا بھی ہوگی تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو گورے رنگ کا ہو اس کی پلکیں گھنی ہوں بھویں اور عبروں ملے ہوئے ہوں وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگیں وہ حجر اسود کو بوسا دیں پھر سب جبل ابو قیس پر چڑ جائیں پھر وہ شخص جس کا حولیہ بتایا گیا ہے اگے بڑھے اور بارش کی دعا منگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا خواب قریش کو بیان کیا انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا انہوں سب نے شرائط پوری کی اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑ گئے انہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے آپ اس وقت نو عمر تھے پھر عبد المطلب آگے بڑھے تیرے غلاموں کی اولاد ہیں تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے ہم مسلسل قہد سالی کا شکار ہیں اب اونٹ گائیں گھوڑے خچار اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بنائی ہے اس لئے ہماری یہ خوشک سالی ختم فرما دے ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادابی اطاع فرما دے ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی وادیاں پانی سے بھر گئیں لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی مگر یہ بارش قبیلہ کیس اور قبیلہ مذر کی قریبی بستیوں میں بلکل نہ ہوئی اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی کار ہیں جبکہ قریش کو اللہ تعالی نے بارش ادا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے اس لئے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں اگر وہ ہمارے لئے دعا کریں تو شاید اللہ تعالی ہمیں بھی بارش دے دے یہ مشورہ سب کو پسند آیا چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے انہیں سلام کیا پھر ان سے کہا کہ اے عبد المطلب ہم کئی سال سے خوشک سالی کے شکار ہیں ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے اس لئے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لئے بھی دعا کریں اس لئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش ادا کی ہے ان کی یہ بات سن کر عبد المطلب نے کہا کہ اچھی بات ہے میں کل میدان ارفات میں آپ لوگوں کے لئے بھی دعا کروں گا دوسرے دن صبح صویر عبد المطلب میدان ارفات کی طرف روانہ ہوئے ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے ارفات کے میدان میں عبد المطلب کے لئے ایک کرسی بچھائی گئی وہ اس کرسی پر بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھایا پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی آئی اللہ چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے یہ قبیلہ کیس اور قبیلہ مذر کے لوگ ہیں یہ بہت پریشان ہیں ان کی کمریں جھک گئی ہیں یہ تو سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں پس اے اللہ ان کے لئے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لئے رحمت اتا فرماد تاکہ ان کی زمینیں سرسبد ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں ناظرین عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رکھ قبیلہ اے کیس اور بن مذر کی بستیوں کی طرف ہو گیا یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا کہ آئے گروہ قریش مذر جاؤ تمہیں سرابی حاصل ہوگی چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی اللہ پاک کمی بشی معاف فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین موسیقی